جو بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یونیورسٹیز کے فائنل یئر کی پریقشائیں ہوں گی یو جی سی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ستمبر میں یہ پریقشائیں ہوں گی لیکن اس کو لے کر کے معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا تھا اور اب کورٹ نے صاف کر دیا ہے کہ یہ پریقشائیں ہوں گی اور یو جی سی نے آپ کو بتا دیں کہ تیس ستمبر تک پریقشائیں کرانے کے لیے کہا تھا لیکن سمجھ سیا یہ تھی چھاتروں کے سامنے کس طریقے سے پریقشائوں کو وہ کریں گے کورونا کے خطرے کے بھی سورف ہمارے ساتھ ہیں سورف اب اس تیتی صاف ہوتی جا رہی ہے کہ پریقشائیں ہوں گی کیونکہ ضروری بھی ہے فائنل یئر کے ایکزام ہونا دیکھیں تمام جو راجے تھے جیسے راجستان، ہریانہ، مہارہ، ہریانہ، بیجے بھی شاشد راجے ہے اور اس نے بھی پریقشائیں کرانے میں اسمرستہ جتائی تھی اور انہوں نے انفرکٹ یہ آدیش بھی جاری کر دیا تھے کہ ان کو پاس کر دیا جائے تو قریباً پندرہ سے زیادہ راجے تھے ساتھ بیش جنہوں نے کہا تھا کہ وہ فائنل یئر کی پریقشائیں کیونکہ جو پسٹ یا سیکنڈ یئر کے بچوں کو تو پاس کر دیا گیا ہے لیکن فائنل یئر کے بچوں کی پریقشائیں کرائی جائیں اس کو لے کر کے راجوں نے منع کیا تھا لیکن پھر ایک UGC کی گائیڈ لائن آئی تھی اور UGC نے صاف کہا تھا کہ یہ بلکل نہیں ہو سکتا ہے تیس ستمبر تک کا وقت تمام یونیورسٹیز کے پاس ہے ان کو یہ ایکزام تیس ستمبر تک کرا لینے ہو چاہے وہ آف لائن کرائیں یا پھر وہ آن لائن بھی ایکزام کرا سکتے ہیں دیکھیں دلی یونیورسٹی فائنلیز کے ایکزام آن لائن کرارہی تھی اوپن بک لرننگ کے حساب سے تو تمام جگہوں پر انٹرنیٹ کی سمجھے آ رہی تھی بیہار یا سے راجیوں میں بار کی کارن دو دو دن تین دن تک بچھلی نہیں آ رہی تھی تو چھاتروں نے تمام یہ سمجھے آئیں جتائیں اس کے بعد پورا معاملہ سپریم کورٹ پہنچا تھا لیکن یہ سریکے سے نیٹ اور جہی کی پرکشاؤں کو بھی دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے بڑھانے سے منع کر دیا اور انہیں کہا تھا کہ چھاتروں کا سال برباد نہیں ہونے دیں گے تو امید بھی یہی لگایا رہی تھی کہ سپریم کورٹ ان پرکشاؤں کے لیے بھی جو ہے یو جی سی کو گوہیٹ کر دے گا تو اب اگر صاف ہے کہ یو جی سی نے تو پہلے ہی بلکل اپنی گائیڈ لائنز دیت کے کہہ دیا ہے کہ تیس تاریک تک تیس ستمبر تک اپنے سارے ایگزامز کرا لیجئے چاہے وہ آف لائن کرا ہی ہے چاہے وہ آن لائن کرا ہی ہے چاہے وہ اوپن کرا ہی ہے لیکن آپ کو تیس ستمبر تک سارے ایگزامز کرا نے ہوں گے تو اب راجیوں کے پاس اور تمام بشریت دیالے ہیں ان کے پاس کوئی چارہ نہیں بچتا ہے یا تو وہ یو جی سی کو اپروچ کر کے شاید ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا سا اور لیبریج لے لیں تھوڑا وقت اور پوشش کریں کہ وہ ان کو پندرہ سے بیس دن کا اور وقت مل جائے تاکہ وہ آران سے پرکشائیں کرا لیں لیکن یہ بلکل صاف ہو گیا ہے کہ نیٹ اور جی کے بعد جو فائنل یر گراجویشن اور پوسٹ گراجویشن کی پرکشائیں ہیں وہ بھی کرائی جائیں گی سپریم کورٹ چیز پہلے ہی کساف کر چکا سپریم کورٹ نے بھی اس کو اپنی ہریجنڈی دے دیا تو یعنی اب کوئی روڈ بلوک نہیں ہے شکریہ سورب اس سب جانکاری کے لیے سپریم کورٹ نے بھی یو جی سی کے فیصلے پر محل لگا دی ہے جو فائنل یر کی پرکشائیں ہیں گراجویشن کی پوسٹ گیشن کی وہ تیس ستمبر تک کرائی جائیں گی اب کس طریقے سے کرائی جائیں گی یہ آگے تیہ کیا جائے گا وہ آن لائن بھی ہو سکتی ہیں آف لائن بھی ہو سکتی ہیں